میں وہ خدا ہوں واللہو عزیز دن تقام ہوں میں پکڑنے پہ آؤں چھوڑانے والا کوئی ہائی نہیں کان چھوڑا سکتا ہے کس کی جرت ہے کس کی مجال ہے یا اس خالق زمین و آسمان کے سامنے دب مارے عرض یہ کر رہا تھا جس قرآن کو اللہ پاک کے زبان میں عدا فرمایا جس قرآن کریم کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں وہ تئیس برس اس طرح سے کھڑے ہو کر تلاوت فرمائی کہ قدم مبارک ورم کر جاتے تھے جس قرآن کو جبریل امین کی زبان نے تلاوت کیا جس قرآن کو ایک لاکھ انفتیس ہزار صحابہ نے تلاوت کیا جس قرآن کو سیدنا حسین نے نیزے کی نوک پہ پڑھا جس قرآن کو غوشوں نے قدبوں نے عبدالوں نے اولیاء کرام نے علماء نے ساری زندگی جس قرآن کی تلاوت کی تو اس قرآن کریم کو مردوں کے لئے رکھتا ہے انصاف کرو ظالم نہ بنو سنت زندوں کے لئے چاندی زندوں کے لئے کار موٹر سکوٹر ہوای جہاز زندوں کے لئے کوٹھی بنگلہ زندوں کے لئے تخت و تاج زندوں کے لئے حسن و جمال زندوں کے لئے باغ و بہار زندوں کے لئے ظالماؤ خدا کا قرآن مردوں کے لئے جب کوئی تمہارے یہاں مرے گا قرآن کا داخلہ کھلے گا وہ بھی ایک گھنٹے کے لئے اسی سال کی نمادیں ایک گھنٹے کے قرآن میں ختم ہو جائیں گی اسی سال کی بدماشی بدکاری جھوڑ حیام خوری کیسے ایک گھنٹے میں ختم ہو جائیں گی اور وہ بھی میں کسی پر الزام نہیں لگاتا اکثر مولوی ان بچوں کو اس وقت لے جاتے ہیں جو پہلا سپارہ پڑتے ہیں اور انگلی پھیرتے تھائیس میں پہ ساری عمر جنہوں نے قرآن نہیں سنا تیسرے دن قل خانی کی موقع پر چاروں طرف کی مولوی کاری حافظی کٹھی کر لیے پھر مرنے والی کا بیٹا درمیان میں کھڑاؤں کی کہتا ہے اوہ مولانا اوہ کاری صاحب آج تو اتنا قرآن پڑھو آج تو اتنا قرآن پڑھو میرے ابا مرہوم کو بعیست میں ٹھوک کے جانا داخلہ تو ملے گا نہیں آخر جی آسے پاسے کر کے ٹھوک چھوڑو کسے پاسے کر کے چھارے عمر جس نے قرآن کی درسگاہ میں قدم نہیں رکھا سارا دن گھر میں کنگریوں کے گانے ارشاد فرمایا امدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں اس وقت سے پناہ ماندو ان حالات سے پناہ ماندو اس معاشرے سے پناہ ماندو لوگ اتنے بگڑ جائیں گے صبح کو آدمی مومن ہوگا شام کو موت آئی تو جنادہ کافر کا اُٹھلا ہوگا ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں جنادہ کوٹھی سے نکلے گا جنادہ پنگلے سے نکلے گا جنادہ شاہی محل سے نکلے گا جنادہ بہت بڑے مجمے کی ساتھ نکلے گا جنادہ بڑی شان و شوقت کی ساتھ نکلے گا حال یہ ہوگا مرنے والے کے پلے ایمان کی رکھتی نہیں فرمایا لوگوں میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا قرآن پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے درود پاک پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے میری امت ہی ہوں گے نام میرا لیں گے آخری وقت میں بھی کنجریوں کی گیت گاتے ہوئے مریں گے ٹیلی ویجن کی بیماری وی سی آر کی بیماری بڑے بڑے حاجیوں کو دیکھو نا حاجی صاحب آپ کے یہاں وی سی آجی کیا کہ رہے بچوں آ رہے ہیں بچوں کو معاملہ آئے ہیں بچے یہ ٹھیک ہے اگر یہ سارے بچے بدماش بن گئے پھر تیری داری کا کیا بنے گا تیرے حج کا کیا بنے گا جن آنکھوں سے بیت اللہ کا دیدار کیا جن آنکھوں سے گمبت خدرہ کا دیدار کیا جن آنکھوں سے مدینے کی گلیوں کا دیدار کیا اب ان آنکھوں سے خیر عورتوں کو نہ دیکھا کر توہین ہوگی چھڑم کرو کچھ گھرک کو ہاتھ مارو کیا ملاد یا ملک کا ہم لوگوں نے اسی سال کا بڑھا ہو نا اسی سال کا بڑھا بس میں قدم رکھتے ہی مستاد جی کوئی رونکہ کوئی نہیں ٹیپ شیپ کوئی نہیں کبر دی تیاری ہو رہی ہے قبر بچھ لکھانے سامنے موتے اجن بچھ کنجریاں دے گانے جا آدھی بنا کھڑے امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ساتھ ہے اولوگو صدیق کی کیا بات کرو صدیق وہ جوان ہے جس نے نبی کی پہلی آواز پہ لبے کہا نبی کے اعلان پر کردل جھکا دی نبی کا دامن پکڑا نبی کا لڑ پڑا حضور کی سنگت اختیار کی ایسا ساتھ گیا ایسا ساتھ گیا آج تک واپس نہیں آیا نارے تک بھی آج تک بھی ایسا ہو یار ہو تو ایسا ہو یار ہو تو ایسا ہو تو کبھی کس تو سوچا کرو نبی پاک سب قیدو صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ترونجہ سال بھونجہ سال عمر مبارک ہے گھر میں ایک گھر والی ہے اور دروازے پہ چار بیٹیاں ہیں کون بیٹی دے گا ایسے موقع میں اتنی عمر ہو گھر والی بھی ایک موجود ہو چار جوان بیٹیاں ہو ابو بکر نے اپنی چھ برس کی لخت جگر کو اٹھا کر امام الانبیہ کی جھولی میں ڈال دیا اور میں تو لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ اگر تیرے دروازے پہ شادی کے لیے گورنر آ جائے تو محلے میں دھوم مت جائے اگر شدر آ جائے ملک میں دھوم مت جائے اور کم سے کم یہ تو دیکھا کر کہ دروازہ صدیق کا ہے دلہا امام الانبیہ ہے تیری گھوٹ کے نظر تو پہ گئی پوہ کے نظر نہیں پہ لی درس ہی تیج دا ہے گھوٹ کا لکملی والا ہے تیرے گوئے تو امام الانبیہ گھوٹ بن کی گیا کھڑے اندروازے کی توہین نہ کر ایک گھوٹ نراز تھی ویسے ہی تیرا بڑا گرک ہو جائے تیرے کو رشتے دارات دی توہین نالکور لگ دیئے امام الانبیہ کو نہیں لگ دی اور کون صاحب و بکر جس نے مال بھی آل بھی جان بھی سب کچھ قربان کر دیا سب کچھ قربان کر دیا جس نے جناب صدیق اکبر جس رات میں حجرت ہوئی ہے صدیق اکبر کے والد اس وقت تک مسلمان نہیں بنے تھے بڑی عمر کا آدمی تھا آنکھوں سے بھی معذور تھا صبح صبح آیا آ کے اپنی پوتیوں سے کہنے لگا بیٹیوں میں تو مر گیا رات بھر فکر میں وہ تو ایک پھٹی کوڑی بھی چھوڑ کے نہ دیا ہوگا وہ گیا ہے اپنے یار کے ساتھ اور پکا ہے وہ تمہارا اس نے کوئی خیال نہیں کیا ہوگا تمہارا گزر کیسے ہوگا میں تمہارا دادا ہوں تم میری پوتیاں ہو تمہارا حال کیا بنے گا جناب عصمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے سوچا کہ دادا تو اس غم میں مرے گا ہمارے گھر کی دیوار میں کھڑا سا بنا ہوا تھا جس میں اببہ روپے پیسے رکھا کرتا تھا ہم نے وہاں ٹھیک رہ بھرے اوپر کپڑا ڈالا اور دادا کا ہاتھ پکڑ کے پھیڑ دیوار کہ نہیں نہیں دادا اس مرتبہ تو کمال کر دیا بڑا ہی مال چھوڑ کے گئے ہیں تو ادھر چیسمہ نے سیدھی کے اکبر کے والد اپنے دادا کا ہاتھ جب پکڑ کے پھیڑا نا توجہ ہے سب کی ابو قحافہ کہتا ہے ابو بکر کا والد ہی ہاتھ پھیڑ کے کہتا ہے تم کہہ رہی ہو کہ دولت چھوڑ گیا پیسے چلو ٹھیک تمہارا کام چل جائے گا پر میرا دل نہیں مانتا کہ وہ اتنا کچھا ہو جائے امام الانبیاء کے ساتھ اور پیچھے کوڑی چھوڑ جائے دل نہیں مانتا ارے لوگوں اگر جبریل کو نکال دو تو میراج نہیں صدیق کو نکال دو تو ہجرت نہیں بڑی چیزیں ہیں جبریل نے صدرت المنتحہ پہ ساتھ چھوڑ دیا صدیق